سبسکرائب پر چینل چلے شروعات کرتے ہیں غزل نمبر تین اب یہ بیانات صحیح ہے یا غلط ہے یہ لکھنا ہے شاعر جانتا ہے کہ محبوب جھوٹ بول رہا ہے محبوب شاعر کا احسان مند ہے بیزتی کا سامنہ کرنے کے باوجود شاعر اپنی کامیابی پر خوش ہے محبوب نامابر سے خوش نہیں ہے اس لئے شاعر شکر ادا کر رہا ہے چلے اس کے جوابات دیکھتے ہیں پہلے کا جواب صحیح دوسرے کا جواب غلط تیسرے کا صحیح چوتھے کا غلط پانچوے کا بھی غلط پانچوے کی مثال اگلے اس لئے کلپ میں ہے شاعر اپنا شاعر چھوڑ کر کسی دوسرے شہر جانے والا ہے غلط اب یہ صحیح مدبادل کے انتخاب کر کے خالی جگہ مکمل کرنا ہے مرزا داخ کی جائے پیدائش کیا ہے دہلی ہے لالخلہ ہے رامپور ہے جواب آپ کو اگلی سلائیڈ میں مل جائے گا مرزا داخ کی پرورش کہا ہوئی دہلی لالخلہ اور رامپور چلی پہلی خالی جگہ دہلی دوسری خالی جگہ لالخلہ دیسری شاہر جگہ خالی جگہ شیخ محمد ابراہیم زوخ چوتھی خالی جگہ چوتھی اور پانچوے بلبل ہندوستان اور فسی الملک مرزا داخ کی استاد کون تھے شیخ محمد ابراہیم زوخ مرزا داخ کی خطابت سے نواز گیا تھا کون کون سے تھے وہ ایک تو فسی الملک ہے دوسرے بلبل ہندوستان تشریح کرنا ہے خاطر سے یا لحاظ سے میں ایمان تو گیا جھوٹی خسم سے آپ کا ایمان تو گیا گرنام آور سے خوش نہ ہوا پر ہزار شکر مجھ کو وہ میرے نام سے پہچان تو گیا پہلا شیر کی تشریح ہے شاعر اس بات سے واقف ہے کہ اس کے محبوب نے وفاداری کی جھوٹے خسمیں کھائی ہیں لیکن شاعر نے اس کی وفاشواری کے دعوے کو نہ جھٹلایا اور نہ تنس کا نشانہ بنایا بلکہ اس کی وفاشواری تسلیم کیا اس کی اعلیٰ ظرفی نے اپنا نے اعلیٰ ظرفی بے پناہ محبت کرنا ہے اسے اس بات کا افسوس ہے کہ چھوٹی خسمیں کھانے سے اس کا محبوب ایمان سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے چلی دوسری کی تشریح شاعر نے اپنے معشوق کے نام نام ورک کے ہاتھوں ایک خط بھیجا جس میں اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا خط پا کر بجائے خوش ہونے کے معشوق نام ورک سے سخت برہم ہوا لیکن شاعر کو اس بات کا اطمیران ہو گیا کہ رنجش کے باوجود معشوق اسے اس کے نام سے جانتا ہے پہچانتا تو ہے اس لئے اللہ کا شکر ادا کیا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا چلی ایک آخری کلپ ہے یہ مرات النظر کی پتہ پتہ بوٹہ بوٹہ حال ہمارا جانے ہیں جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باق تو سارا جانے ہیں ابھی سنت مرات النظر اس میں استعمال کی گئی ہے شاعر میں پتہ بوٹہ گل اور باق کے ایک دوسرے سے نزبت ہے یعنی ایک لفظ کی مناسبت سے دوسرے لفظ استعمال کیا گیا ہے شاعر میں لفظوں کے ایسے استعمال کو مرات النظر کہا جاتا ہے اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا